یہ پدپکر میں لال دادا کی پاک مسجد ہے نماز ابھی ہوئی ہے آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں تدہ آپ کی کافی عمر ہے آپ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس چناؤں کے لیے جو آپ لوگوں کے حق میں ہو بتانا مشکل کام ہے کھل کے بات نہیں کی جا سکتی ہے حالات جیسے ہیں حالات آپ کو لگنی رہیں گی آسان حالات نہیں ہیں حالات جیسے ہیں ابھی ایسے حالات میں ابھی ان معاملات پر کھل کر بات نہیں کی جا سکتی ہے پریشانی کا مسئلہ مسئلہ پریشانی کا بھی چل رہا ہے ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ ابھی کیا لگ رہا ہے آپ لوگ کو جس طرح سے ممتہ دیدی ہیں ادھر کانگریس لیفٹ بیرزادہ بھی ایک اور ہو گئے ہیں اے آئی ایم آئی ایم بھی آنے والا ہے تو کچھ اس سے کچھ ووٹوں کا ڈیویزن لگتا ہے ڈیویزن تو ہوگا لیکن اسے کو فرق نہیں پڑھا گا دیدی کو دیدی کو فرق نہیں پڑھا آئیں گی بڑھے بڑھے گا لیکن گھٹے گا بھلے سیٹ آئیں گے گھٹے گی پر وہ آج ہے آئی آگے یہ کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کاران وجہ اس کا یہ ہے کہ لوگ ان کو کام بھی کیے ہیں اسے بات ہے کوئی ایسا بات نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں سبھی لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ تو اخبار و ٹی وی لگتار دیکھتے ہی ہوں گے ایک اور سے بی جے پی کی اور سے یہ سوال لگتار اٹھا رہے ہیں کہ دیدی نے جو ہے وہ تشتی کرن کرتی ہیں مسلمانوں کا یہ آپ نے پڑھا اپیزمنٹ کرتی ہیں اپیزمنٹ یہ بات بلکل غلط ہے مسلمانوں کے اپیزمنٹ کیا کرتے ہیں کچھ الگ سے ایسا کوئی فائدہ آپ لوگوں کو نہیں مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچایا ہے بہت زیادہ کچھ فائدہ تو نہیں پہنچایا ہے اس لئے مسلمانوں کے اپیزمنٹ کا جو سوال اٹھایا بیجی تھی نے بس کوئی غلط مسلمانوں نے چاہتا ہے پسپل چاہتا ہے بچائے پسپل چاہتا ہے اور کوئی بات نہیں ہم لوگ سانتیپورو کا چاہیے اور کچھ بات ایسا کچھ منتا تھی اٹھا کر دی دیا ہم لوگ تو چناؤ کے سمیقرن کیلئے سب کیا جا رہا ہے ہاں وہ چناؤ کے لئے کیا جا رہا ہے الیکشن کے لئے کا اثر کیا پڑے گا اگر ایسا ہو رہا ہے کہ پبلک ابھی جو اتنا بے وکوف نہیں نہ ہندو مسلمان والا کوئی پولٹکس چلے گا بنگال میں اور نہ کچھ ابھی نیا جنریشن سب روزکار کا ڈیمانڈ کر رہا ہے مہنگائی اور کرپشن کرپشن بھی بہت زیادہ ہے چاہہ سینٹر میں ہو چاہہ سٹیٹ میں ہو دونوں آپ نے دونوں نام لیے کرپشن سب جگہ ہو رہا ہے ہم لوگ مدہ آپ کو لگتا ہے بن گیا ہے اس بار یا بنے گا اور بے روزگاری کا مدہ بھی بنے گا باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں لوگ سیونٹی تھلٹی جو باتیں آ رہی ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہوں کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں پہلے میڈیا میں دکھایا جاتا تھا کہ صرف ٹیم سی ورسیز لیفٹ بی جی پی ہے ابھی جب سے بریگیٹ کا پیڑک بڑی ریلی بڑی ریلی ہوئی اس کے بعد وہاں کا سمی کرن پورا چینج ہو گیا ابھی پولیٹک پورا چینج ہو گیا بنگالگا ابھی جو سے بدلہ ہے لیفٹ کے طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں آنے والا کل میں کیا ہوتا ہے لیفٹ نے بہت لمبے سمیتہ کیا پر آج بھی چونتیس سال کیا ہے چونتیس سال حکومت کیا ہے اس کے بعد اچھی لگی تھی آپ کی جہاں لوگ آئے تھے جماعت تو بہت ہوا تھا یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہوئے بہت سارا گاڑی جاتے ہوئے دیکھا ہم لوگ بریگیڈ میں جب اتنی بھیڑ آتی ہے اتنی بڑی ریلی ہوتی تو اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں پر دیکھیں یہاں پر بنگال میں اثر کچھ نہیں پڑتا ہے بریگیڈ میں آپ جتنا بھی ریلی کر لیجیے جس کا جو یہاں پر ہے وہی ہے اگر ٹی ایم سی ہے تو ٹی ایم سی رہے گا سمجھ گیا دس سال ہو گیا تو اور بیس سال رہے گا اور رہے گا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ جب تک رہے گی تب تک یہ سانتی پون رہے گا ابھی سانتی ہے ابھی سانتی ہے ہم اس سمیں کولکاتا کی حضرت مولا علی شاہ مسجد میں آ گئے ہیں یہ یہاں کی بہت ہی پرسید بہت ہی پاک مسجد ہے دو سو ساٹھ سال پرانا اتحاس ہے یہاں جو شردھالو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں بہت پرانی یہ مسجد ہے آپ نے بتایا کہ دو سو ساٹھ سال پرانا باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں آٹ آف انڈیا سے بھنگیا دیسے پاکستان ہے امریکہ ہے بہت ساری جگہ سے بھی آتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اس بار ایلکسن ادم قریب آ گئے ہیں آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کو سوچ کر کے بوٹ دینا چاہیے یا تو بی جے پی آنا سے تو ہندو مسلمان ہندو مسلمان ٹی ایم سی رہے گا تو ٹھیک رہے گا سب کو دیکھتے ہیں ایک جیسا ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ کلکتہ بنگال میں ہموں سب بھائی چارگیز سے رہتے ہیں اس مجھے میں جتنا مسلمان آتے ہیں ہندو سیکھ سائے سب لوگ آتے ہیں ایک جو ٹی ایم سی پہ آروپ لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا تشتی کرن کر رہی ہے مسلمانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے دوسری سمودائیوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اس طرح کے آروپ لگایا جا رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے تو اس کا کیا اثر پڑے گا زمین تو یہیں پر اس راجہ بشے کو آج سماپ کرتے ہیں اور ہم نے رائے لی ہے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے رائے لی ہے اور اس میں ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہے اس بات کو لے کر کے کہ کس طرح سے ووٹ دینا ہے کس طرح سے کیا ذہن میں باتیں ہونے چاہیے مدہ کیا ہے اگر بکھراؤ ہوا تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا تمام ساری باتیں ہیں اور یہ سلسلہ ابھی لگاتار جاری رہے گا چونکہ چناؤں میں ووٹنگ میں ابھی وقت ہے کیمروین چتن شرما کے ساتھ ابھیشیق اپاد ہے ٹیوڈین بھارت ورش کولکاتا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹیوڈین بھارت ورش پر موسیقا موسیقا